موسیقی اب آئیے مشاہرے کو ایک خاص رنگ ملاتا ہوں حضرات اب تک میں نے سبھی شورا اور شاعرات کو آپ کے خدمت میں پیش کیا لیکن اب میں جس فنکار کو جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں ان کی خدمت میں ہم سب کو پیش ہونا ہے وہ شاعر جن کی شاہکار نصبیں جن کے بے مثال کتات ہم سب کے دل و دماغ بے رچے بسے ہوئے ہیں جن کی تعریف اور تعریف میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لہٰذا میں بڑے عدبو اکرام کے ساتھ اب روئے مشاہرہ حضرت جوہر کانپوری صاحب یہ خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور دستہ بستہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کے سر آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواستف ویاج کے اس مشاہرے کو تاریخ ہی اور یادداری بنائیں جناب جوہر کانپوری جہاگیر کے بازوک اور جاگے ہوئے لوگوں السلام علیکم علیکم السلام اگر پیچھے والے بھی مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہربانی ہوگی ایک بار پھر سلام کرتا ہوں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے کہ سلام کرنا بھی جانتے ہیں جہاں گیر کے لوگ وہ جواب دینا بھی لیکن تھوڑا تھا مشاہرہ سننا بھوئی گئے ہیں کیونکہ سائی رات میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شاعر کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو چند یہ بچے بیٹھے ہیں جو مشاہرے کو مشاہرہ بنائے ہوئے ہیں کچھ ادھر سے بھی بول دیتے ہیں باقی لوگ تو بلکل اس سوچ کے آئے ہیں کہ بس یہ مشاہرہ ہے میرا فرد بیٹھنا ہے باقی مشاہرے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن مشاہرہ اس کا نام بلکل نہیں ہے مشاہرہ سامین اور شاعر کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جو تالمیل ہوتا ہے اس کا نام ہے مشاہرہ تو اگر شیر ادھر دے پڑھا جائے اور آپ کے دل و دماغ پر لگے شیر یہ شیر کہا گیا ہے تو کم سے کم آپ کی آہوا تالیاں کچھ آنی چاہیے تو پھر شاعری آگے بڑھتی ہے پڑھنے میں حوصلہ ملتا ہے بہت اچھا مشاہرہ آپ کا ہوگوا سبھی شاعروں نے بہت اچھے اچھے کلام سنا ہے میں بھی چھوٹا موٹا تر ایک شاعر ہوں تو میں بھی سناوں گا اس کے بعد شبینہ محترمہ کو اپنا کلام سنانا ہے اب یہ دو محترماؤں کے بیچ میں سینڈویچ بن کے رہ گیا میں پہلے یہ آیا ہے چاندنی شبنم نے پڑھا ہے اب اس کے بعد یہ پڑھیں گے تو چاندنی شبنم آپ سب کو جوان کر کے چلی گئیں اگر اسی طرح مشاہرہ سنتے رہے تو بہت جلدی جوانوں جاؤ گئے وقت سے پہلے سیکھو ایک آپ کو ایک شیر سناتا ہوں ایک مطلع بزرگ زیادہ غور سے نہ سنے بچوں کو سننے دیں بیٹا کیا کر رہے ہو ہم مشاہرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ بات چیر کر رہے ہیں دو چائر منٹ کے بعد نکلنا دو منٹ تک وہی رہو اور میرا یہ شیر سنو آپ کہ وہ جب آ جائے تو محفل محکی محکی سی لگے وہ جب آ جائے تو محفل محکی محکی سی لگے سر سے پاتک دیکھئے وہ پھول کی ڈالی لگے کیا کہنا کیا کہنا سر سے پاتک دیکھئے وہ پھول کی ڈالی لگے اگر یہ شیر لگ جائے تو آپ کی تالیاں ہونی چاہیے خاموشنے رہیے گا وہ پھول کی سر سے پاتک دیکھئے وہ پھول کی ڈالی لگے اور اس بھکارن کو خدا نے حسن کیسا دے دیا اس بھکارن کو خدا نے حسن کیسا دے دیا وہ پھٹے کپلوں میں بھی آئے تو شہزادی لگے واہ 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 کیا کہنا جوہر صاحب واہ واہ بہت اچھے واہ واہ بہت شکریہ آئے اس طرح سنا جاتا ہے جہاں گی دیکھو جہاں گیر کے بزرگ لوگ کہنے ہیں درہ درہ دوبارہ سنو جہاں گیر گن جہاں گیر گن جہاں گیر گن کے اچھے لوگوں بہت بہت خوبصور سنا اپنے پر سناتا ہوں وہ پھول کی ڈالی لگے سر سے پاتک دیکھئے وہ پھول کی ڈالی لگے اس بھکارن کو خدا نے حسن کیسا دے دیا وہ پھٹے کپلوں میں بھی آئے تو شہزادی لگے وہ پھٹے کپلوں میں بھی آئے تو شہزادی لگے اب آپ لوگ ذرا سے پوری طریقے دے بیدار ہو جکے اب آپ کو شہری سنائی جا سکتے ہیں جی بلکل سنائی جائے سکتی ہے آپ شہری سنائی جائے ایک بار اجازت دیجئے تعلیاں بجا کر مجھے چار مصرے پڑھتا ہوں کوئی تمہید نہیں ہے لیکن آپ سے بھرپور تعلیاں چاہوں گا ایک بھی شک ساموش نہ رہے تمہید نہیں ہے شیر پڑھوں گا میں کہ ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت تھے ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت تھے آپ نے بہت اچھے کھانے کھلایا ہے بہت شکریہ ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت تھے کہ یہ اعزاز بھی قسمت کی بیداری سے ملتا ہے ابھی نہیں ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت تھے اور چوتھا مصرہ آئے گا کوئی بھی شک ساموش نہ رہے اس قدرش کے ساتھ ہمارا گھر مہک اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت تھے کہ یہ اعزاز بھی قسمت کی بیداری سے ملتا ہے اور ہر ایک مہمان کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ ایوب انساری سلسلہ شیر اچھے لگا بہت اچھی باپ پھر پڑھتا ہوں لیکن پھر پھر بھی اسی توانائی سے سنیے گا خاموشی سے سنیے گا اس سے اداد ہونی چاہیے ہمارا گھر مہت اٹھتا ہے مہمانوں کی آمت کہ یہ ازاز بھی قسمت کی بیداری سے ملتا ہے اور ہر ایک مہمان کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ ایوب انساری سے ملتا ہے بہت اچھے بار ہر ایک مہمان کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ ایوب انساری سے ملتا ہے ہمارا سلسلہ ایو بنساری سے ملتا ہے اور کہہ کہ زمانے بھر میں پڑھی گھر کی شان بیٹی سے زمانے بھر میں پڑھی باتچیت مت کرو بیٹا گھر کی شان بیٹی سے جب تک جہور کانپوری ہے صرف اشائری سنجھو زمانے بھر میں پڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے پھر چوتھے لائن پر آپ کی توجہ خاص زمانے بھر میں پڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی اہاں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا جوہر صاحب واہ 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 بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت اچھے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے مہت اچھے دیکھنا ہو یہ دددس گیارہ گیارہ سال کے بچے شام سے آٹھ بیوے سے بیٹے ہیں اور ابھی تک یہ اردو کی محفل میں بیٹے ہیں اردو کو کوئی مٹا نہیں سکتا بلکل پیشک اردو ہندوستان کی زبان ہے نہ اردو ارب کی زبان ہے نہ پاکستان کی زبان ہے نہ ایران کی زبان ہے اردو صرف ہندوستان میں بنی ہے 500-600 سال پہلے جو بھی بنی وہ صرف ہندوستان میں بنی اور ہندوستان کی زبان یہ زبان کسی ہندو مسلمان کے نہیں ہے اگر اس میں عربی کے لفظ ہیں اس میں سنسکرٹ کے بھی لفظ ہیں تو اسی کے ساتھ انگریزی لفظ ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سنسکرٹ کے بھی لفظ ہیں اسے ہٹا نہیں سکتے آپ اسے ہٹا دیجئے گا اردو ختم ہو جائے گی تو پھر یہ اردو کیسے مسلمانوں کے زبان ہو سکتی ہے یہ سارے لوگوں کے زبان ہے ہر ہندوستانی کی زبان ہے جو اس سے پیار کرنا ہے اس کی سکتی ہے تو اردو کو اس نظریت دیکھنا چاہیے سمات کیجئے تمہیں یہ بچوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ بچوں کا ذکر کر رہا تھا ان بچوں کے حوالے تھے ایک چار مشرے پڑھتا ہوں کہ یہ نننے سہن بنیں گے وقار بھارت کا یہ نننے سہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک سگنوں کو مہے تمام ہونا ہے اور وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھا کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام یہ جس کا بھی مائک ہے برائے بہت خوصورت مائک ہے اور یہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں اشتیاب بھائی حسنا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے شاعر ہیں اتنے لوگوں کو بلائے ہوئے ہیں مجھے کسی نے بلائے ہیں شبینہ کو کسی نے بلائے ہیں ندیم کو کسی نہیں بلائے اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ بری بات تھوڑی یہ کیا صاحب ایک ہی آدمی بیس آدمی کو بلائے گا نہیں صاحب بیس آدمی بیس تو بیسو خاتر توازوں کر رہے ہیں تو ان بیسو سے میرا کہنے کا یہ ہے کہ صاحب تھوڑے تھوڑے پیسے اور شاعروں کا کم کر لیں مگر مائک والے کو زیادہ پیسے دیں مائک اچھا ہونا چاہیے بلکل بلکل یہ اس میں کیا مشین کمزور ہے جس کی مشین کمزور ہے گلہ کھینچتا ہے جب گلہ آدمی کا برباد ہو جائے گا تو وہ آپ کو کیسے شیئر سنا پائے گا تو زیادہ کوئی ترکیب ہو تو زیادہ ہی دیں اور ہلکہ کر دیں دور کے کچھ ہارم ورم بند کر دیں مائفل میں ہی رہنے دیں لیکن مائک کو زیادہ ہلکہ کر دیں تو زیادہ بن جائے گا بیٹا اگر آپ بیٹھے ہیں تو زیادہ کریے کچھ کام کچھ کام ایسا کریے یہ گلہ گلہ پکل رہا ہے یہ یہ گلہ کھینچ رہا ہے تو اس کو زیادہ تھوڑا باہر کے ہارم تھوڑا باہر کے ہارم ورن کم کر دو تو زیادہ لوٹ کم ہو جائے گا تو مائک صحیح ہو جائے گا یہ ننگے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہے تمام ہونا ہے وطن کے بچوں کو نفرق کی پستکیں نہ پڑھا کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے لیکن یہ قومی ایک جہتی کا مشہرہ سجایا گیا بہت اچھی بات ہے دوستی اور ملن اور محبتیں قائم رہنی چاہیے کیونکہ نفرق کے سہارے زندگی نہیں گزر سکتی ہے زندگی صرف اور صرف محبت کے سہارے گزر سکتی ہے تو محبتیں عام ہونی چاہیے محبتیں عام ہونی چاہیے محبتیں عام ہونی چاہیے سماعت فرمائیے ارس کیا ہے کہ اچھا یہ نورو الحدہ صاحب میں یہ لکھے لائے تھا کہ یہ شیر پڑھوں گا نورو الحدہ صاحب نے پڑھ دیا تو آپ کی اجازت ہے میرے ہی شیر ہے آپ سب کی اجازت ہے اچھا 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 حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھور جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھور جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا ایک مجھے شیر بہت پسند ہے کیا ہو گیا چلی آپ ادھر دیکھئے ادھر چھوڑی آپ آپ ادھر دیکھئے بہت بہت مصیبت سے یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا تھا پھر آپ ادھر ادھر بہت گئے ایک نظم کی فرمائش بہت ہو رہی ہے لیکن اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں کچھ شیر آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں لیکن اسی زندہ دلی کے ساتھ سن لیجئے آپ خاموشی تو سنیں گے تو پھر میں شیر آپ کو محبت سے سنید سماتھ فرمائیے اچھا چار مشرے یہ سنیں کوئی سوائی س glamorous گھ tran کوئی میری سوائی ہیا وللہ گھ confusing وہ دل میں میرا دل بے سہارا ہوںنے ہوں تک کیا کہنا اب شیر سنید کوئی میری سوائی محبت بے سہرہ وصلتہ دل میں میرا دل بے سہارا بہن بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نیسے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو بے شکتا اب شیر آپ کی عدالت میں پڑھ رہا ہوں اللہ کرے شیر کی گہرائی تک آپ اتر جائے تو میری محنت پسول ہو جائے شیر آپ کی حوالے کر رہا ہوں بہت توجہ سنیے گا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے کیا کہنا کیا کہنا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا کیا کہنا شیر جتنا اچھا تھا اتنا حق ادا نہیں کیا آپ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گوڈی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا دو مصروں میں میں نے بہت کچھ کہنے کی کوشش نہیں ہے ابھی میں کوئی بیان کرتا کہ صاحب اینارٹری کو سامنے رکھئے اور اس کو سامنے رکھئے اور ان کے بیان کو رکھئے تو پھر آپ شاید سمجھتے ہیں لیکن میں نے یوں ہی پڑھ دیا تو آپ نے اس کو بائی پاس سے نکال دیا ایسا مت کریے شیر پکڑ کے رکھئے شیر کو شائری کو پکڑیے ورنہ وہی سب کی کہ وہ بھوٹ پٹان شائری آپ کو سنائی جائے گی آپ خوش ہوں گے چلے جائیں گے ایسا مت کرو شیر کے پکڑنے کی گرفت رکھیے آپ گرفت رکھیے شیر پر تو آپ کو شائری سنائی جا سکتی پھر ایک مطلب پڑھ کے دیکھتا ہوں دن بھی سونا اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے میں نے اپنا نامک حلال کر لیا دن بھی سونا رات بھی بیرہ محمد احمد صاحب دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی پھر آ رہا ہے آپ کا امتحان دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوش آلی ہے ایسے سنیا ہے سلام کر رہا ہے یہ پہنچے آپ شائریہ ایسے شیر دن بھی سونا رات بھی بیرہ دن بھی سونا رات بھی بیرہ کہاں گے عروضہ دن بھی سونا رات بھی بیرہ اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوش آلی ہے آج بہت خاموش ہے دریاء ملا ہو خوشیار رہو آج بہت خاموش ہے دریاء آج بہت خاموش ہے دریاء ملا ہو خوشیار رہو دریاء کی یہ خاموشی توفان اوپانے واچہ کہ آج بہت خاموش ہے دریاء آج بہت خاموش ہے دریاء دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے اور بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی ایک ایک شخص کا شیر ہے ایک ایک آدمی کا شیر ہے ہر انسان کا شیر ہے دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے اور بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہوتوں کی چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی بارش کی مہتاز نہیں ہے بارش کی مہتاز نہیں ہے چاس ہمارے ہوتوں کی چٹانوں کو چیر کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے شوق وہ اپنایا میں نے جو شوق پیمبر رکھتی تھی شوق وہ اپنایا میں نے جو شوق پیمبر رکھتے تھے دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی بہت اچھے سبحان اللہ شوق وہ اپنایا میں نے بہت اچھے جوار صاحب واپا دنیا نے کتے پالے میں نے بگری پالی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ایک شیر اس غدل کا اور ہے اس کی پی حفاظت کر لیجے گا یہ گداری شیاب سے یقین دلاتا ہوں کہ شیر وہ بھی بہت اچھا ہے بلکہ اس غدل کا سب سے اچھا شیر آ رہا ہے شوق وہ اپنایا میں نے دو شوق پیامبر رکھتے تھے دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت فالی ہے دن بھی سونا رات بھی بھی رہا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے سب یہ بہت بہت شکریہ بہت وقت آپ کا ذہا کیا آخر میں ایک نظم اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہوں فرمائش آپ کی ہے پھر کبھی پوری کر دوں گا وہ کچھ اس لیے بھی کہ بہت پرانی نظم ہے جس کی آپ فرمائش کر رہے ہیں تو مجھے یاد بھی نہیں ہے ٹھیک طرح تو یہ ایک دوسری نظم جس کی ضرورت بھی ہے یہاں پر سب اہلِ دل حضرات بیٹھے ہیں اور حساس لوگ ہیں تو یہ نظم میں پڑھنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ورنہ نیتا لوگ آتے ہیں یہ مشاعرہ سیاست سے پاک رکھا گیا ہے اس بات کی بہت خوشی ہے میری جان اوہوہ اور آپ نے جو شیر جلایا پھر میں آپ کو سناتا ہوں پہلا مطلب ہوں گا اس کے بعد وہ شیر آئے گا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کڑ گیا کیا کہنا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کڑ گیا خودداری جھاگ اٹھی تو دامند سمڑ گیا دیکھیں اچھے شیروں پر آپ جس دہا بھی رضی عمل دے سکتے بہت اچھا شیر جب ہوتا ہے اس پر اگر آپ خاموش بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا شیر جہاں ہے وہی رہے گا اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی آپ سناتا ہوں ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کڑ گیا خودداری جھاگ اٹھی تو دامند سمڑ گیا اور امبر یہ شیر بستی کے ایک بزرگ کی میجت کو دیکھ کر کیا کہنا ہو بستی کے ایک بزرگ کی میجت کو دیکھ کر میں اپنے بھوڑے باپ سے جا کر لپڑ گیا وہاں بہت شکریہ بستی کے ایک بزرگ کی میجت کو دیکھ کر میں اپنے بولے باپ سے جا کر لپڑ گیا چلے پھر غزل پھر کبھی سنا دیں گے اصلی شیر یہی تھا اور یہ ایک نظم سناتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت اس نظم کا عنوان ہے جائے جوان جائے کسان میں نے لفظ لفظ سچا کہا اور یہ نظم آج کی نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا یہ نظم آج کی نہیں ہے بلکہ ایک سال دو سال پہلے ایک بار ایسی حالات ایسا کچھ ہو گئے کہ ہم دس پندرہ دن گھر پر رہے ہیں ورنہ مشاعروں کی مصروفیات میں دس دن گھر پر نہیں دو چار دن گھر پر روپ آتے ہیں مشکلتے مہینے لیکن کبھی دس دن مل جائے تو بہت بڑی بات تو ایک بار گھر پر تھے سرحد پر تناؤ تھا چناؤ کہیں ہونے والے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ صاحب سرحدوں سے ہمارے جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں سرحد پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بلا وجہ ہی مار شہید ہو گئے کہیں جنگ بھی نہیں ہوئی لیکن کچھ ہو گا ابراہ تو جنازے آ رہے ہیں اور جن گاؤں میں جا رہے ہیں وہ گاؤں بلکل معمولی سے گاؤں جن گھروں میں وہ ارتیاں جا رہے ہیں کچھے مکان اور جن کے بچوں کے جسموں پر چفڑے لپتے ہیں جو ہمارے شہید ان کے بچوں کے جسموں پر چیتھلے لپتے ہیں وہاں سے میں دیکھ کے بہت ایک دم باگلتا ہو گیا اور ایک شاعر باغی ہوا اور اس نے سوچا یار کہ جو ہمارے سرحدوں پر رہ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے یہ حالات اور جو ہمیں لوٹتے ہیں وہ ایسی میلوں میں رہتے ہیں ایسا نہیں رہا چاہیے بس کیا نہیں ہونا چاہیے ایک شاعر ہے اس کے اپنا خیال ہے اس کی اپنی سوچ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے سچ ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن ایک شاعر ہے اس نے اپنی آواز آپ تک پہنچا دی عوام تک پہنچا دی اور اہوانِ حکومت تک بھی پہنچا دی اس نظم کا انوان جے جوان جے کشان ایک ایک لفظ سچا ہو تو خاموش نہیں رہیے گا اتنی سے بزارش ہے آپ سے نظمی آدھ شروع ہوتی ہے کہ چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام کیا کہنا کیا کہنا چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ایک بار زوردار تعلیم چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاکی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نے دولت ہے انہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہے وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد بہت اچھے جوار صاحب کیا کہنا دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں کیا کہنا دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا آپ چندہ سے کہنا ہے کہ حسیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شائر مانگتا ہے آج ان سب سے جواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہوا آپ کی قربانیاں کیا ہیں گلائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہیدانے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنا کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنے ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار اب بھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ آدمی اب چناؤں انہیں تکیت بس ان کو ملنا چاہیے بس انہیں کے باغ میں یہ پھول چھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمندھن کریں جو سکو اپنا لطائن اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس انہیں کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے بسنی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے مشاعروں کی محفلیں اسی طرح سستی رہیں اور آپ اچھی شاعری سننے کے عادی بن جائیں اور محبتیں قائم رکھیں ایکتا کی یکجہتی کی باتیں کریں اپنے گھر میں اپنی گلی میں اپنے محلوں میں اور محبتیں عام کریں ایکتا قائم کریں ہندوستان زندہ باد یہ تھے جناب بے جوہر کانپوری آپ سب نے پڑھی محبتوں سے نوازہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا